اسلام علیکم کیسے ویورٹ سب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو بشرا کیا اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں بہت ہی اچھے سے ہم بنانے لگے ہیں بریڈ ارانی بریڈ تو چلے ارانی بریڈ سٹائل بناتے ہیں تو چلے پھر سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے وہی ماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر شیئر کریں جو بھی ماری ویڈیو آپ کو ملے کومنٹس میں لکھا کریں تو ویڈیو دیکھا بھی کریں تو چلے بناتے ہیں پھر ارانی بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورس اب یہ ساری انگریڈیاں ہیں اس میں دیکھیں میرے پاس یہ میدہ ہے جو مدہ وہ پرپر فلور ہوتا ہے وہ ہے پانچ سو گرام کے قریب ہے تو اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی جو آم آماتا یوز کرتے ہیں گھر کا جو ہمارا ہوتا ہے وہ آٹا اور اس میں وہ ایک آب اس میں اسمال ہوگا تو آپ جو ہی چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہی ہے کہ پہلے دوسرے والا میدہ ڈالیں گے پھر اس میں آپ ایک سی لیٹ کپ جو ہی نا وہ دوسرا میدہ جو ہی نورمل ہوتا ہے ہم وہ یوز کریں گے تو باقی ساری تو باقی پھر یہی ساری ان کو مکس کر لیں گے اچھے سے تو اس میں میں ایک تی سپون جو ہے وہ بھر کے جو ہی نا وہ سالٹ ہے اور ایتی شوگر ہے اس میں جائے گی اور ایسٹ ہے اس میں ڈے ٹی سپون کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گی تو ان کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور اس میں وارم وارٹر جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تو اب یہاں پہ اس میں آئل یوز کریں گے یہ میرے پاس ڈیڑ چھا مچ ہے ڈیڑ کھانے کے ٹی سپون ہوتا ہے ٹی سپون ہوتا ہے وہ تو اس کو بھی اس میں ڈال لیں گے وارم وارٹر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں گے ڈو کو ایک دم سے نہیں ڈال لیں گے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے اور اس کی ہم نے سوفٹ ڈو بنانی ہے بلکل ہارڈ والی نہیں بنانی تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کو یوز کرتے جائیں گے تو اب یہ دیکھیں یہ پتلا بنائے لگ رہا ہوگا لیکن ہم یہ ایسا ہی چاہیے اب ہم اس کو نیچے یہ دیکھیں ڈال کے اور اس کو میں چھے سے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھوں کے ساتھ اس کو کریں گے تاکہ یہ ہمارا تیار ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے اور صحیح والی جو ڈو ہے وہ بن جائے تو اس کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ ہاتھوں کے ساتھ اس کو کریں تھوڑا سا کرنا پڑے گا تاکہ اچھا سا سوفٹ سی اس کے آ جائے تو پھر اس کے بعد دوسری اپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو پٹکیں تھوڑا سا اٹھا کے نہ دو تین دفعہ اٹھا کے پٹکیں اس سے بہت اچھا یہ بن جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ رانی جو برینڈ ہے اس کا اٹھا جو ہے یعنی کہ جو فلور ہے آپ کا جو ویا سیٹ اس کے اوپر پٹکیں اس کو زور سے سے تو اس سے زیادہ اچھا سا اور چلدی سے تیار ہو جائے گا بلکل پرفیکٹ بن جائے گی ہماری یہ دو جو ہے یہ تو اب جو ہے ہم دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ڈال کے اپنے بال کے اندر تو رکھ دیتے ہیں تو اس کو ہم دو گھنٹے سے تین گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھتے ہیں سٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو بناتے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم دینا ضروری ہے آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ دو تین گھنٹے دیں تو اس میں اچھا پرفیکٹ بن جاتا ہے تو اب لگا پھر لگا کے اوپر سے اچھا سی کور کر کے کسی وارم جگہ پر رکھیں اس کو تاکہ جو ہے نا پھر وہ اچھے بن جاتا تھا تھنڈی میں نہیں رکھنا تو چلیں اب یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بھی کو پرفیکٹ جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ تیار ہو گیا تو اب اس کے ہم بالز بنا لیتے ہیں بالز بنا کے اس کو جو ہے نا اچھے سے آپ نے پہلے رکھیں سوفٹ والا ہونا چاہیے آٹا بالکل آپ کا نا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے بالز بنا لیے تو اب اس کو بھی ہم جو ہے نا 30 مینٹس کے لیے کور کر کے تو رہ سکھیں تو یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیے اس میں میں وارٹر ڈالا ہوئے مطلب جو ہاف کا پوٹر ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نورما جو فلور ہے پول والا ڈالا ہے اس کی ہم نے پتلا سا جو ہے نا وہ لیکور سا اس کا بنانا ہے ہم نے پیس ٹائپ کا نا یہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے آٹے پہ اس پہ لگا لیتے ہیں ایک بھی لگاتے لیکن میں یہ ہوں دوسری طرح میں نے دیکھیں یہ بٹا پاک پیپر لے لیے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں اس کو بنا کے جو ہے نا وہ میں اوون میں رکھنا ہے تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو بناوں گی پریس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ ہی رام سے اوپر تو بیو ساب یہاں پہ جو بنایا تھا ہم نے پیسٹ وہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے رام رام سے سپون کے ساتھ یہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اس کے بریش کے ساتھ لگائیں گے بلکل پورا اچھے سس کو جو ہے نا وہ ہم نے کور گیا کرنا ہے اور اس کو لگا دیں گے سارا اچھے سے اچھے سے لگا کے اس کا تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساسا لیکن یہ ہے کہ اچھے سے اس کو ابھی یہاں پہ ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے نا اچھے سے یہ دیکھیں پریس کر کے نا تو یہ اس کا نشان لگاتے جانا ہے اس کے نا ایک تو اس کی میٹی ہے سیکنڈ یہ کہ یہ اس سے بریٹ کا جو ہے نا کوکونے میں اس کو ایزی جو ہے ہو جاتا ہے نا تو اس طرح سے جو ہے نا آپ ہاتھوں کے ساتھ اس کو کر لیں تو یہ میں اس طرح سے سارا کر لیں یہاں پہ یہ دیکھیں تیل ہے میرے پاس یہ وائٹ ہے براؤن سے ہے تھوڑے وائٹ بھی ہے تو یہ میں اچھے سے اس میں رکھ لوں گی میں نے حالی تیل لگائیں ویسے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بلیک سیٹ ہوتے ہیں نا کلون جی وہ بھی تھوڑی سی لگاتے ہیں لیکن میں نے صرف تیل ہی لگائیں آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں یہ اچھے سے جو ہے نا اچھے سے ہم اس کو پھلا لیں گے اس کے اوپر وہ لیکوٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے پک جائیں گے تو اس وجہ سے اس کو سارے کو ا اچھے سے پھلا دیں آپ نا تو ویورز اب میں اس کو وون میں رکھوں گی میں ٹو ہنڈرڈ سینٹی گریٹ پہ اس کو کروں گی میں نے پری ہیٹ کر لیا پہ پہلے سے تو آپ اس کو جو ہےنا 15 سے 20 مینٹ لگتے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل اچھا سا جو ہےنا یہ تیار ہوگی ہماری بیٹ تو چلیں یہ دیکھیں بہت مزار کرنچی سی اور سوفٹ بھی کرنچی لگتی لوگ سے لیکن ہوتی سوفٹ ہے اور اس کو آپ بنا کر رکھ لیں تو آپ کافی دیکھیں اس کا یوز کر سکتے ہیں فریز کر لیں تو پھر اور ہی اچھا ہے جب کوئی آئے تو آپ فٹح مٹ نکالیں گرم کریں اور کھا لیں لیکن یہ ہے کہ بنا کے آپ اس کو باہر بھی رکھیں تو کافی دین چل جاتی ہے دیکھنے میں کرنچی لگتی لیکن سوفٹ اور مزدار سی بنتی ہے بہت تو آپ دیر تک اس کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیں پھر میں نے تو آپ کو بتا دیا باپی سلورہ سے بنائیں میں نے تو آپ کو بتا دیا باپی ایسے ضرور بنائیں کھاں اکھلائیں انجوئے کریں تو آپ کو یاد رکھ اور جان سے پہلے ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پہلے ایک اور حضور پیس کیا کریں تاکہ جو بھی مارے ویڈیو آپ ملے کومنس میں لکھا کریں تو ویڈیو دیکھا بھی کریں لائک بھی کیا کریں تو چلے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی